السلام علیکم میں ہوں عبدالروف اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش پیڈیا سزائے موت بہت ہی سنگین لیکن جرائم کو روکنے کے لیے بہت ہی اہم سزا ہے کسی بھی جرم کو روکنے کے لیے سب سے آخری قانونی حل سزائے موت ہے آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جج حضرات سزائے موت یا دیتھ پینلٹی کی سزا سنانے کے بعد اپنے پین کی نب توڑ دیتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ سزائے موت کا فیصلہ لکھنے کے بعد پین کو توڑنا ایک سمبولک ایکٹ ہے جو کہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے اور اس کا کسی قانون یا اصول سے کوئی تعلق نہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماز ہے کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نولیش پیڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے پین کی نپ توڑنے کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں پہلی یہ کہ جس پین نے کسی انسان کی جان لے لی وہ پین اتنا منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ جج اسے دوبارہ استعمال نہیں کرتا یا اسے آپ ایک گم کا اظہار بھی کہہ سکتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ کہیں اتنا افسوسناک فیصلہ لکھنے کے بعد جج کو رحم نہ آ جائے اور وہ اپنا فیصلہ بدل نہ دے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر جج ایک دفعہ فیصلہ لکھ دے تو اسے بدل نہیں سکتا اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور سوچل میڈیا پر اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے